اشتر حدیث عدی ویسر حدیث عمری وحیر حبد کمیل لسائی مرتحو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه و لا ناکز لگزائی والصلاة والسلام علی سجید انبیائی و سند اولیائی و احباب المعارزین لعدائی اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشحاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ورهم اللعنت ورهم سودار صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ وآلہ وسلم علیہ وسلم وآلہ وسلم محمد اللہ رب صلی و سلیم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کن لہمین اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ و عم نوالہ و آزم شانہ و آدم و برہانہ کی حمد و سنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الولین والآخرین سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مبارک وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دیروت السلام کا حجیہ پیش کرنے کے بعد محزز و محترم حاضرین سامین اہل اسلام اہل سنت پر جوارد آشقہ مصطفیٰ جیسا کہ مولانا محمد بچ صاحب آپ کو بتا رہے تھے یہ اجتماع جو حق چاری آر کانفرنس کے عنوان سے مانچسٹر کی سرزمین پر ہو رہا ہے یہ اس عنوان سے پہلا اجتماع ہے علم کے علیاء میں خلقہ راشدین چاری آر یہاں منعقد ہوتے ہیں کئی سالوں سے یہی دوست سامدان المبارک میں حضرت مولا کائنات علی المتزا شہر خدا صلی اللہ علی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بڑے بردوش مناقب کرتے ہیں مگر اس دفاعے انہوں نے خود اس خواہش کا ادار کیا کہ ہم اکچہ آگیا کر ان کانفرنس رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہو جائیں گے اور اس وقت یہاں دور گراز علاقوں سے بھی ڈرڈلی سے جل کرسل سے اور ایکمن وائٹ سے بارٹلے سے بریڈ فور سے ہمارے ساتھی تنظیم جو سندھی جمعیت عوام کے احتمام کرتی ہے یہ مانچسٹر کے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے علاوہ یہ حضرات کسی تعداد میں یہاں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر نشین سارے کوئی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو حضرات مانچسٹر کے یا دنوا کے لوگ ہیں ان کو اس بات سے آگائی ضروری ہے اور میں ان ست دوستوں کا شکل گزار ہوں کہ انہوں نے بہت دور دراز سے بھی سفر کیا ہماری جتنی بھی تنظیموں کے ارکان ہیں ہم میں سے رمائندگی ضرور موجود ہیں ہر شہر سے کچھ نہ کچھ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور برمنگم سے بھی دوست پیٹے ہوئے ہیں برمنگم کی کئی بھی جو آبادیاں ہیں وہاں سے بھی آپ تشریف فرما ہوئے ہیں یہی مقصد تھا کہ حق چاہ یا کانفرنس کے لیے انجھے اللہ سفر بھی کریں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید سفر کرنے میں زیادہ نیکی ہے اور وہ سفر خامقہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں ہفترے بس پرے اٹھا کے در سفر در سفر یہ سفر ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے لیے آپ کے ہم سفروں کے لیے آپ کے رفاقہ کے لیے جو تمام سفروں میں آپ کے ساتھ تھے ان کے لیے یہ سفر کیا ان دوستوں نے مانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات بھی کسیر تعداد میں یہاں جتنی جائش ہے محال تو بھرا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں کامی لوگ بھی کیونکہ اکثر میں آتا رہتا ہوں ان کو بھی پہچانتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بھی نظر ہے میلی انشاءاللہ رزیز میں دیکھ رہا ہوں تو یہی بل بیٹھنے کے لیے یہ سب رکھا جاتا ہے ہر چیاری آر کانفرنس کا جو عنوان ہے اس پر آپ نے بڑی خوبصورت تقریریں اور بڑی فرمالز بھی اور بڑی فر جوش بھی آپ نے سننی اور تقریباً ساری تقریریں جو ہوئی ہیں جو میں نے سنی ہے میں نواز کے باری مسجد میں اگاہ کے میں نے یہ نواز پڑھی ہے ابھی آذر ہوا ہوں یا اس سے پہلے کی ہوئی ہیں مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ یہ عالی عزت عظیم البرکت مولانا الشام الرضا خم رہوی رحمت اللہ تعالیٰ کی تحریک کے لوگ ہیں اس لیے ان کی فکری اعتباسی تقریروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور جو موضوع کے مطابق تھی انہوں نے وہی تقریریں آپ کے سامنے کی ہیں کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ ہمیں اردو تقریریں بہت آپ بھی سنتے ہیں سمجھ نہیں آتی تو ہم نے انگلیش ایڈیشن بھی آپ کے سامنے پیش کر بھی دیکھ لیا سن لیا ان کے جذبات بھی آپ نے دیکھ لیا میں سارے ماہول کے لیے بواب ہوں خاص طور پر ہمارے دیرینہ ساتھی اس شہر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امان قصدر میں بیسیوں ساتھی ہمارے واقف ہیں مگر طرح سے جو واقف ہوئے ہیں سب سے پہلے اور ہمارے جتنے بھی دس سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے بلکل قدم با قدم ساتھ ہیں محترم قمر رشید صاحب اس سے تعلق ہے پاکستان میں وہاں بھی قدمت کرتے رہتے ہیں ہمیں تو بہت شروع سے یعنی دس چارہ گیا گیا سال سے جیسی بھی ہماری طبیعت عسر کی عسر کی کبھی مرض کی کبھی تکلیم میں کبھی آسانی میں جیسا بھی ہوا کیونکہ عرصہ سے میں مریض بھی ہوں شکر کا تو انہوں نے الحمدللہ ہمارا ساتھ بھی دیا اور آج انہوں نے اپنی مرضی سے میں نے واللہ ان دس سالوں میں ایک مرتبہ بھی کو نہیں کہا کہ آپ چاڑی آجان کو سیدھت کروا کیونکہ میں میری عادت سے بھی دو ساتھ بھی میں نے کبھی اس کارے میں فورس نہیں کیا پہلے کہ جس کو شوق ہو پہلی مرتبہ انہوں نے کہا پہلے حضرت علیہ مزارد اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دن پر وہ ہمیں بلاتے ہیں سیدہ خاتون جنت کے دن پر بلاتے ہیں ہم حاضر ہیں جیسے بھی روزے کے ساتھ بھی تقریق کرتے ہیں شکر کے محول میں روزے کے ساتھ بھی تقریق کرتے ہیں وہ بھی ہوگی مرانا فرمارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہوگا تو انشاءاللہ بوجھ نہیں ہے تو یہ بھی وہ اپنی طبیعت سے انہوں نے یہ اپنی چاہت سے اس کانفرنس کا احتمام کیا ہے میں ہم ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے ساتھی توجہ رفگار صاحب وہ بھی دیلینا میرا خیال ہے کوئی دو سال یا رائی تین سال بعد ان کے وہ بھی واقف ہوئے ہمارے دلاجینب سے تعلق ہے اور بڑے وہ بھی ماشاءاللہ مستقل مزار ساتھی ہیں ہمارے شمیل صاحب جو ہمارے مزبان ہیں یہاں بھی ان کے گھر میں بھی بیٹھے پہلے بھی آئے جب تو یہیں وہ ہمارے مزبان ہیں ان کے ساتھی ہیں اور بڑے مخلص ساتھی ہیں وہ بھی میاں حبیب صاحب ہیں کہ سب ادرات ہیں میں ان سب کے لئے دعا کروں کیونکہ شہر بڑے بڑے ہوتے ہیں شہروں میں رفقات کم ہی ہوتے ہیں آبادی ایسے امبوت ہوتا ہے لوگوں کا ایک اجدہام ہوتا ہے لیکن جو رفقائیں ہیں ان کے ساتھ خاص طور پر میں بات کر رہا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ میند ہے کعوش ہے انہوں نے ہی جلسے گئے تو یہ سب ساتھی جو آئے ہیں ایک ایک اس جہاں سے محترم ہے کہ یہ صرف دین کے لئے آئیں اور یہ ان کی ربت ہے باہر باہر آتے ہیں جہاں بھی چونکہ یہ آٹھویں اس سال بھی آٹھویں کانفرنس ہو رہی یاد چاہیے ہیں اور آٹھویں اس لیے کہہ رہا ہوں آنے والے مہینے میں جماعتی حسانی میں اس لیے اس سال میں آٹھ کانفرنسیں ہوئیں اور ارادہ ہمارا یہ ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانوں کی توفیق سے اس جماعتی حسانی سے جو تولیعی سفر کا آغاز ہوگا تو انشاءاللہ پورے بارہ مہینے میں بارہ کانفرنسیں ہوں اور اس کے لئے دوستوں نے مجھے مختلف شہر مجھے 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 مجھے